لمبی بیماری کے بعد کیندری منطری رامویلاس پاسفان کا کل شام ندھن ہو گیا وہ چہتر سال کے تھے پاسفان کے ندھر پر پردان منطری موڈی نے دکھ جتایا اور کہا کہ انہوں نے ایک دوست اور سہ کرمی کو کھو دیا ہے رامویلاس پاسفان کے سممان میں آج راج کی شوق کا اعلان ہوا ہے ان کے سممان میں آج سبھی راجیوں اور کیندشاست پردیشوں کی راجدھانیوں میں ترنگا آدھا جھکا رہے گا پاسفان کا پارتیف شریر آج صبح دس بجے تک دلی میں ان کے آواز پر انتیم درشنوں کے لیے رکھا جائے گا اس کے بعد ان کے پارتیف شریر کو پٹنا لے جائے جائے گا جہاں پورے راج کی سممان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا پانچ درشک لمبی پاری کھیلنے والے رامویلاس پاسفان راجریتی کے ان چند سورماؤں میں سے تھے جن کی پراسنگکتہ کبھی بھی خطب نہیں ہوئی سرکار چاہے جس کی بھی ہو پاسفان کی جگہ دھروپ تارے کی طرح اٹل رہی چوہتر سال کے پاسفان کے کچھ دنوں پہلے دلی کے ایسکورٹ ہسپیٹل میں ہارٹ سرجری ہوئی تھی کل ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر انہوں نے انتیم سانس لی پاسفان کے بیٹے چراغ پاسفان نے ٹویٹ کر اپنے پتا کے ندھن کی خبر دی پاپا اب آپ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن مجھے پتا ہے آپ جہاں بھی ہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں پاسفان بھارتی راجنیتی کے وہ ستارے تھے جنہوں نے فرش سے عرش تک کا سفرتائے کیا پچھلے چھے سال سے وہ موڈی سرکار میں تھے اور خادی آپورتی منترالے کا کام کا سمحال رہے تھے اپنے سہیوگی کے جانے کے بعد پردھان منتری نریندن موڈی نے دکھ جتایا پی ایم نے ٹویٹ پر لکھا دکھ بیان کرنے کے لیے شبد نہیں ہے دیش میں ایسا شونی پیدا ہوا ہے جو شاید کبھی نہیں بھرے گا پاسفان جی کا ندھن میرے لیے ویکتگت کشتی ہے میں نے ایک ایسا مطر اور سہکرمی کھویا ہے جو پورے جنون کے ساتھ ہمیشہ سنشت کرنا چاہتا تھا کہ پردھان منتری کے علاوہ تمام بڑے نیتاؤں نے بھی ان کے جانے پر دکھ جتایا ایک فرائر برانڈ لیڈر کے روپ میں ہم نے دیکھا تھا گریبوں کی چنتہ کرنے والے سماج کے انتن پائیدان پر کھڑے ویکتی کی چنتہ کرنے والے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی بھی سرکار میں منتری رہے لیکن سبھی پارٹیوں میں برابر کی دوستی سب کو ساتھ لے کر کے چلنا وہ بہت نیک آدمی تھے اچھے آدمی تھے پچھلے چار دشکوں سے میں ان کو جانتا تھا کبھی ہم وپکش میں رہے کبھی وہ وپکش میں رہے اور کبھی ہم ساتھ اکٹھے بھی سرکاروں میں رہے اور ڈاؤن ٹو اردھ تھے لگ بھگ دو دشک پرانہ ان کے ساتھ ایک آدمی سبمند رہا میں نے بیٹے چراغ پاسوانے سے بات کی ہے اور بھگوانے سے پرہتھنا کرتا ہوں کہ پورے پریوار کو اس دکھوں کو سہنے کی شکتی پرماتما پردان کریں انہیں لوگ کہتے تھے کہ یہ راجنیتک موشم کو پہچانتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سبد ان کے لیے اچھت نہیں تھا وہ سماج کے مرم کو سمجھتے تھے مودی سرکار میں خادی آپورتی مطریر رہے رامبیلہ سپاسوان نے اپنے سیاسی کریئر میں گیارہ چناو رہے جن میں سے نو چناو جیتنے میں سفل رہے رامبیلہ سپاسوان نے اپنے سیاسی کریئر میں چھے پردان مطریوں کے ساتھ کام کیا پہلی بار وہ 1989 میں بی پی سنگھ کی سرکار میں مطریر بنے دوسری بار 1996 میں دیوگوڑا اور گجرال سرکار میں ریل مطریر رہے 1999 میں اٹھال سرکار میں وہ سنچار مطریر بنے 2004 میں وہ یو پی سرکار کا حصہ بنے اور رسائن مطریر رہے 2004 میں انڈیا میں شامل ہوئے اور نرے در مودی کی سرکار میں خادی آپورتی مطریر بنے باسوان کے راجنیتک سفر کی شروعات 1960 کے درشک میں ویدھائی کے طور پر ہوئی آپات کال کے بعد 1977 کے لوگ سبح چوراو سے وہ تب سرکھیوں میں آئے جب انہوں نے حاجیپور سیٹ پر چار لاکھ فوٹو کے ریکارڈ آنتر سے جیت درج کی رامبیلاس باسوان کے سمبان میں آج راج کے شوکی گھوش راکی گئی ہے ان کے سمبان میں آج سبھی راجیوں اور کیندر شاہست پردیشوں کی راجدھنیوں میں ترنگا آدھا جھکا رہے گا باسوان کا پارتھو شریر آج صبح دس بجے دلی میں ان کے آواز پر آنترم درشنوں کے لیے رکھا جائے گا اس کے بعد ان کے پارتھو شریر کو پٹنا لے جائے جائے گا جہاں پورے راج کے سمبان کے ساتھ ان کا آنترم سنسکار کیا جائے گا اور اب انڈیا ٹی وی کے درشکوں کے لیے ایک ضروری سوچنا آج سے انڈیا ٹی وی پر صبح نو بجے ایک نیوز بولیٹن کی شروع